آپ بھول جائیں گے سیاستدانوں کی کرپشن جب آپ کو ان کرکٹرز کا پتا چلے گا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ان زمامولاک نے گیم کیا کی اور یہ دونوں مجرم ہیں کلپریٹ ہیں پاکستانی قوم کے پاکستانی عوام کے ہمارے پاس موقع ہے ورلڈ کپ سے پہلے ہم عرفتی بن سکتے ہیں اس پورے اماؤنٹ کے اوپر ایک اپنا کمیشن الگ سے رکھ لیا تو بھائی صاحب نے پلیئرز کے پاس جا کے ان کی جو ڈیل تھی اس میں بھی اپنا کمیشن رکھ لیا یعنی دلالی کی دونوں سائیڈوں سے پیچ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں بسیج دیکھا رہے ہیں جی شکر اللہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا ہوا کہ ہم نے آپ کے جذبات کو رونتنے کے پیسے کھائی ہیں قوم کی عزت کو اجارنے کے ہم نے پیسے کھائی ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چنل اور فیس بوک کا میرا نام مباشر لکمان ہے اور میں نے کل آپ کو ایک بریکنگ سٹوری دی تھی اور آج میرے پاس اسی سٹوری کا پارٹ ٹو ہے اور جو اس سے بھی بڑی ہوش ربا داستان ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آدمی سنتا ہے نا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اور پھر جب لوگوں کے کرتود دیکھتا ہے تو آدمی کو گصہ بھی آتا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان زمام علیکم بابر آزم محمد رزوان تلت یہ سارے جویں کیسے شامل ہیں پاکسنی ٹیم کو تباہ کرنے کے لیے لیکن آج آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا جو لالچ ہے نا اس کی کوئی قید ہی نہیں ہے آپ بھول جائیں گے سیاستدانوں کی کرپشن کو آپ بھول جائیں گے اور لوگ کی کرپشن کو جب آپ کو ان کرکٹس کا پتا چلے گا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ان زمام علیکم نے گیم کیا کی جو اصل گیم تھی اور جو اس نے جا کے کند کیا اس ورلڈ کپ کو اگر ہارنے میں دو لوگ کوئی ہم جن کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں ایک ان زمام علاقہ اور ایک بابر آزم ہے اور یہ دونوں مجرم ہیں کلپریٹ ہیں پاکستانی قوم کے پاکستانی عوام کے اس کھیل کے جس کھیل نے ان کو عزت دی ان کٹوں کے اور اس بلیزر کے اور اس ٹوپی کے اور یہ حق دار نہیں ہے کہ یہ کہلائیں کسی بھی طرح سے کہ یہ پاکستان کے کیپ انہوں نے پہنی دی ہے یا انہوں نے کسی وقت بھی پہنی ظالم لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو میں نے کمپنی بتاہی تھی جو کھولی ان زمام الحق نے یوکے میں اور اس کمپنی کا میں نے آپ کو ڈاکیمنٹس وغیرہ بھی دکھا دیئے اس کے آپ کو میں نے ریجسٹریشن سیڈکیٹ وغیرہ بھی دکھا دیئے ریزوان بھی اس میں پارٹنر ہے اس کا بھائی جو ہے ان زمام کا وہ کمپنی سیکٹری ہے اس میں پھر ایک اور پارٹنر ہے اور آگے کانٹریکٹ کیا بابر آزم اور باقی سارے جو پلیئرز ہیں شادہ آپ بھی اور حسن علی اور یہ سارے پلیئرز کے ساتھ یہ تو میں آتا ہوں اس کے اوپر یہ تو میں نے آپ کو کل بیسک سٹوری بتائی لیکن اب اس کے بعد کیا کیا کہ یہ ساروں نے جب ایکہ ہو گیا ٹیم کا اور ان زمام الحق نے ان کو چابی دی اور سمجھایا کہ یہ تو ہمارے باس موقع ہے ورلڈ کپ سے پہلے ہم عرب پتی بن سکتے ہیں ہم کیوں میچ فکسنگ کریں اور ہم کیوں سپارٹ فکسنگ کریں ابھی تک ہم سپارٹ فکسنگ پہ چھوٹے چھوٹے پیسے کماتے رہے ہیں وہ کس طرح سے کہ اللیجڈلی سپارٹ فکسنگ پہ جب آپ ایک نو بال کرتے ہیں بتا کر یا آپ ایک وائیڈ بال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا چار سے پانچ ہزار ڈالر مل رہا ہے آپ نو بال اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے ایوریج کلکولیٹ کریں ہو اب یہ تو ایک رہن اور مل گیا اور ایک گین بھی اور مل گئی یا بیوریج کیا ہو گئی آپ کا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا پانچ ہزار ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہوتا ہے اسی طرح وائیڈ کا اسی طرح سٹمپ مس کرنے کا اسی طرح رن آؤٹ مس کرنے کا وہ ریٹس زیادہ ہو کے رہتے ہیں لیکن اصل گیم انہوں نے کیا کی ساری اصل گیم یہ کی کہ ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے مہینہ پہلے ٹیم نے کہہ دیا ہم نے ورلڈ کپ نہیں کھیلنا اور ہم نہیں کھیلیں گے ہمارے اوپر کرکٹ بورڈ پیسے بناتا ہے تو کرکٹ بورڈ ہمیں پیسے دے گا اور وہ ایک مسئلہ پڑ گیا اور کرکٹ بورڈ میں آلریڈی مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ زکاہ اشرف آئے تھے اور زکاہ اشرف جو ہے وہ عدالتوں میں پھسے ہوئے زکاہ اشرف کوڈ میں پھسے ہوئے پلیز نے کہا کہ اس وقت پی سی بی کی جو مینجمنٹ ہے نا وہ ٹوٹل ڈس رے میں ہے تو اس وقت ان کو بلیک میل کرنے کا آئیڈیل ٹائم ہے اور رمیز راجہ کو انسیرمونیسلی فارق کیا تھا نجم سیٹی کو انسیرمونیسلی فارق کیا تھا زکاہ اشرف کو ان کیا تھا ڈیریکٹرز مان نہیں رہے تھے پرائیم منسٹر شباز شریف کر کے گئے تھے پیچھے پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کی سفارج تھی زکاہ اشرف کو لانے کے لیے اور زکاہ اشرف جو تھے وہ آتے ہی ان کو شوق پڑھ گئے کہ میرے پہلے ٹکٹ سپو کر لو میری بیوی کے بھی میرے بھی فلائٹیں بھی یہ بھی وہ بھی ہم تو میچز دیکھنے جائیں گے تو ہم سامنے بیٹھیں گے تو انڈین بورڈ ہیڈ کو وہ ریسیف کر رہے ہیں کہ ہم اب پلئیر ضرور بھیجیں گے وہ ان چکروں میں پڑھ گئے اپنی خودنمائی میں انہوں نے سٹرائک کیا جب وہ انڈین بورڈ والا گیا یہاں سے انہوں نے کہا ہم نے میچز ہی نہیں کھیلنے بورڈ کپ کے تب زکاہ اشرف نے بڑا پرابلم ہو گیا اب وہ پبلکلی نہیں بتا سکتا تھا بھائی سب کہ جناب میرے آتے ہی پوری کی ٹیم جو ہے وہ بدک گئی ہے تو یہ تو سیدھا زکاہ اشرف کی گردن جانی تھی اس پہ اب اس نے سوچا میں کیا کروں اتنے میں انزمام الحق جو ہیں وہ داڑی کو ہاتھ پھیرتے وے دوپی پین کے صافہ اوڑ کے الحمدللہ الحمدللہ بھائی آپ ٹھیک ہیں پھر وہ پہنچ گے زکاہ اشرف کے دفتر اور وہاں جا کے انہوں نے زکاہ اشرف کو کہا کہ یہ منٹ ابھی حل کرا رہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تو اب دو باتیں انہوں نے زکاہ اشرف سے تیہ کی ایک تو وہ تھی جو میں نے کل آپ کو بتائی کہ جی فلاں فلاں لڑکا جو ہے وہ اس طرح سے کھیلے گا اس کی جو سپانسرشپ کے پیسے ہیں اس کو اتنے ملیں گے اس کو اتنے ملیں گے اور اس کا جو پلئر کا کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ اے جو ہے پچاس لاکھ یا ساٹھ لاکھ جو بھی ہے پر منت کا وہ ان کو ساروں کو ملے گا تین تین سال کی گیرنٹی ہے وہ ٹیم میں کھیلیں یا نہ کھیلیں یہ پیسے تو ان کو ملنے ہی ملنے ہے اب بامشل آ رہا ہے اور یہ ہے بریکن نیوز آج کی انزو مامولاک نے آکے زکاہ شب کو کہا کہ جو آئی سی سی پیمنٹ کرتی ہے نا بی سی بی کو پاکسان کرکٹ بورڈ کو اس پیمنٹ کے اتنے پسنٹ جو ہیں وہ پلئرز میں جائیں گا برنا نہیں ہوگا ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آئی سی سی اور بی سی بی کا ہے پوری دنیا میں کوئی بورڈ جو ہے وہ یہ نہیں کرتا ان کا آپ نے کرنا ہے تو ٹیم کھیلے گی آپ نے نہیں کرنا تو اور ٹیم ورلڈ کا اپنی کھیلے گی آپ جانے آپ کا کام اس سے پہلے اب یہ ٹیم کے نام وہاں بھیج چکے ہوئے تھے یعنی جو سولہ سترہ اٹھارہ پلئیرز ہوتے ہیں ان کے نام بھی بھیج چکے تھے تو وہ پیٹراب بھی نہیں ہو سکتے تھے اس ٹیج پہ اب سر پکڑ کے پہنٹ گئے فائنلی بحث ہونا شروع ہوگی امان پہ اچھا تیس پرسنٹ ہوگا تین پرسنٹ ہوگا پچیس پرسنٹ ہوگا پانچ پرسنٹ ہوگا اب وہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ اتنا کم یہ اتنا زیادہ وہ اتنا کم یہ اتنا زیادہ آم ٹویسٹنگ کر کر کے وہ ایک اماؤنٹ پہ آگئے اور وہ کئی عرب روپیہ بنتا ہے وہ سالانہ کئی عرب روپیہ بنتا ہے اور اس پہ اب جب فائنل ہو گیا زکاہ شرف نے سکھ کا سانس لیا ان کا چلو شکر ہے اب مان گئے ان کا اگریمنٹ کرا دو تو انزمام صاحب نے کہا نہیں نہیں ابھی تو نہیں ابھی تو میرا کمیشن میں نے اتنی بھاگ دوڑ کی ہے میں نے اتنی مگز ماری کی ہے میں نے اتنے لوگوں کو سمجھایا ہے میں نے بچوں کو رام کیا ہے لڑکوں کو بتایا ہے کہ آپ کی قیادت میں کیسے جانا ہے اور آپ کو عزت دینی ہے اور یہ انہیں وہ انہیں تو انزمام الحق نے اس پورے اماؤنٹ کے اوپر ایک اپنا کمیشن الگ سے رکھ لیا مزید کی بات ہے جو وہ پلیئرز کے پاس گئے تو بھائی صاحب نے پلیئرز کے پاس جا کے ان کی جو ڈیل تھی اس میں بھی اپنا کمیشن رکھ لیا ہوتا یعنی دلالی کی دونوں سائیڈوں سے مکالا کرایا رج کر یعنی دلال ہو تو ایسا ہو کہ جو اس طرح سے اپنا مکالا کرا سکتا ہو یہ کر لیا اب اس کے بعد انہوں نے ایڈز پکڑے کمرشل سے پہلے کہ پکڑ دیتے پلیئرز کیلئے کہ یہ پلیئرز کمرشل میں تو یہ پلیئرز کمرشل میں ساری یہ وہ اور ہر کمرشل والے کہا کہ آپ جو ہے نا کم از کم آپ اس میں دو دو ملین ڈالر دیں گی لے جی وہ اب چالیس آلیس کروڑ تک وہ بات چلی گی ایک ایک استیار کی اس میں بھی ان کی کمپنی بھی شیئر لے رہی ہے ان کی منیجمنٹ بھی شیئر لے رہی ہے پلیئر بھی لے رہا سارے کھا رہے ہیں مل کر کہ جی یہ تو تو اگر نہ ہوا تو پھر انہوں نے کہا یہ تو کھیلے گا یہ زیرو دس بار ہی زیرو کر کے آؤٹ ہوگا تب بھی یہی پلیئر کھیلے گا ٹیم میں یہی ہوگا اور اس آرڈر پہ ہوگا جو آپ کو آرڈر بتا رہے ہیں یہ بولر حسن علی ہی بولنگ کرے گا انہوں نے کہا یہ تو پچھلے پورے سال بھی نہیں کھیلا ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کرو گے انہوں نے کہا جب آپ کو کہہ دیا کہ آپ جو بولر جائے گا وہ یہی جائے گا آپ سائن کر لیں کوئی بات نہیں اور وہ کر لی اب ان کا اماد وسیم ان کا نہیں جائے گا پھر آپ کو ان کا فلاں ان کا نہیں جائے گا ان کا سرفراز ان کا بھول جائیں اس کو ختم کان یعنی اپنی اپنیوں کر کے اب ٹیم میں جب یہ لڑکوں کو پتا ہو ساروں کو کہ میں تو چینج ہی نہیں ہو سکتا میرے بینچ میں بھلے زہیر باز بیٹھا ہے بھلے بریڈبین بیٹھا ہے بھلے برات کولی بیٹھا ہے چاہے میں انڈے پہ آؤٹ ہو رہا ہوں بار بار چاہے میں سو سور ان کھا رہا ہوں دس اووروں میں کوئی فرق نہیں پڑتا میری ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو انلیس رنڈل کوئی انجری نہ ہو جائے تو انجری کیسے ہونی انجری تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے زور لگانا ہے انجری تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے بال سے لڑنا ہے انجری تو نہیں ہے جیسے کل آپ نے نیوزیلنڈ اور آسٹریلیا کا میچ دیکھا کہ ایک ایک شوٹ لگتی تھی دو دو پلیئر جو پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے ایک بچارہ روکتا تھا دوسرا ترو کرتا تھا یعنی انڈ تک ٹیم لڑی تھی اور وہ بھی ٹیم لڑی تھی وہ بھی ٹیم لڑی تھی ایسے میچ میں کانٹے کے میچ میں تو انجری ہو سکتی ہے جہاں آپ بتخ کی طرح کھڑے ہوں نہ آپ نے ہلنا نہ آپ نے جلنا وہاں بھی آپ کو خاک انجری ہو نہیں اب کسی کو بری نظر سے دیکھنے سے تو انجری ہوتی نہیں ہے تو بہرحال اور ان کا یہی کھیلیں گے اور آپ کا ورلڈ کپ سکوٹ جو ہے وہ پورے کا پورا کامپرمائز ہو گیا ابھی بھی یعنی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت سکتا تھا لیکن اگر ابھی بھی آپ کی صحیح ٹیم وہاں پہ فیلڈ ہوئی ہوتی تو سیمی فائنل تو دور کی بات ہے لیکن آپ کوئی بھی میچ ہار سکتے ہیں اور کوئی بھی میچ جیت سکتے ہیں کل نیوزیلینڈ میچ ہار کے آسٹریلیا سے ہوتا لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نیوزیلینڈ ہار ہے ہرے کوئی یہ کہنا پڑے کہ آسٹریلیا جیتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی لڑائی پوری کی ہے آخری گیتہ کی ہے انہوں نے بھی پوری لڑائی کی ہے لڑ کے اتنا آپ اپنے آپ کی جان مار کے جب آپ اپنے نیشنل فلیگ کے لیے جان مار رہے ہیں تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس میں گیم جیتی ہے کرکٹ جیتی اس میں اس میں کرکٹ لیوز جو ہیں ان کی جیت ہوئی اس میں کسی کی ہار یا کسی کی جیت نہیں ہوئی آن دو کول میں آپ کو بتاؤں گا آدھا پاکستان جس کو میں جانتا ہوں جو ہمارے جاننے والے کرکٹ والے وہ کل کے میچ پہ گسے ہوئے تھے علنی رہے تھے دیکھ رہے تھے ان کا میچ کتنا اچھا ہو رہا ہے یہ دیکھیں کرکٹ کتنی اچھی ہو رہی ہے یعنی آلہ درجہ کی سپورٹ ہو رہی ہے یہ ہمارے بورٹ کا حال ہو گیا اور بورٹ کیوں نہیں ان کو چیک کر سکتا وہ ریزن میں نے اپنے ویلوگ پر بتا دی تھی اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو میرا دوسرا ویلوگ دیکھ لیجئے گا جس سے میں نے مہاوش کو پوری ڈیٹیلز دائیں کہ بورٹ کی ہائی آر کی کیا ہے انہوں نے کتنے کھانے پینے کے خوابے لگائیں ہیں تو وہ تو ان کو بخشنے ہی نہیں ہونا تو بلیک میل کرنے اور کیا انہوں نے اور تباہ کر بلیک میل کیا اور ڈراما کیا پیچ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے ہیں بسیج دیکھا رہے ہیں جی شکر اللہ کا یہ ہو لوگوں کو یہ نہیں بتایا ہوا کہ ہم نے آپ کو آپ کے جذبات کو روندنے کے پیسے کھائی ہیں آپ کی قوم کی عزت کو اجھارنے کے ہم نے پیسے کھائی ہیں آپ کے اسی پرچم کی یعنی آپ سمجھیں انسائٹی ہے نا کہ جساں کی آپ ٹیم کھیل رہی ہے وہاں پہ خاص طور افغانستان کی آگئے انڈیا کی آگئے جساں آپ ڈیر ہوئے ہیں ریت کی دیوار کی طرح ہم نے اس کے پیسے کھائی ہیں ابھی اور بھی میرے پاس اصلیت آ رہی ہے کافی چیزیں ہیں جو میں نے بھی آپ کو اور بتانی ہوں ورلڈ کپ سٹے ٹیون اس چنل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا اتنے لوگوں سے شیئر کریے گا کہ ان کو دونوں کی اوقات ان پلیئرز کی بھی اور اس بورڈ کی بھی ان دونوں کی اوقات ان کو سمجھ آجائے کہ جن کو ہم جن کے لئے دعائیں مانگتے رہتے ہیں وہ کتنے گرے ہوئے بکے ہوئے اور گھٹیا اور کمینے قسم کے لئے ہوئے اللہ حافظ